اور حکومت اب ریلیف نہیں دے سکتی ریلیف کی بھی ایک حد ہوتی ہے وزارت خزانہ کے ترجمان مضمل اسلم نے واضح کر دیا کہا پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں کے معاملے میں حکومت آٹھ مہینے سے عوام کو ریلیف ہی دے رہی ہے سما کے پروگرام نیادن میں گفتگو کرتے ہوئے بولے ریلیف دینے کا مطلب کرز لینا ہے اور کرزہ عوام کو ہی ادا کرنا پڑتا ہے جو ہوتا ہے وہ ایک وقت کے لیے دیا جا سکتا ہے اس کو فر لائف میں دیا جا سکتا ہے اور آٹھ مہینے سے ہم ریلیف دے رہے ہیں اور جیسے آپ کو میں نے کہا کہ چھے سو ارب روپے سے رہے ہیں آپ تین سو ارب کی بات کر رہیں گے زافی ٹیکس چھے سو ارب روپے کا پیٹرولیوم لیوی جو ہے حکومت پر ایٹ سٹیک لگا رہا ہے اور اس کے علاوہ سیلس ٹیکس جو ہے سترہ فیسد جو ہم لیتے ہیں وہ سپر لے رہے ہیں جیسے ہم نے ابھی آٹھ روپے بڑھایا تھا آج سے دلزن پہلے پیٹرولیوم لیوی کیمت پندرہ تاریخ کو تو اس وقت عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت تھی کوئی بیاسی ڈالر ابھی وہ آج صبح تک چھے اترہ ڈالر ہے پندرہ تاریخ ابھی تیس تاریخ آئے گی اگر اسی لیول پر رہتا ہے تو شاید جو ہے قیمتیں نہ بڑھانی پڑے اسی قیمت کے اندر ہمیں چار روپے پیٹرولیوم لیوی کا مل جائے